نماز کا دوست تمہیں نام ہے اکاش اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چائنہ کے بارے میں چائنہ نے جو دوسرے دیشوں کی لینڈ کو کلیم کر رہا ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون کون سے دیش ہیں اور چائنہ کے ان دیشوں کے ساتھ کون سے بورڈر جا فر لینڈ ڈسپیوٹس ہیں اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ چائنہ کرونا وائرنس کے سمجھے پر بھی اتنا اگریسیو کیوں ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چائنہ کے پڑوسی ملک بھارت کے بارے میں جن کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ان کا ایک فیس آف اوہا تھا گھلوان ویلی میں اور ہم جانیں گے کہ چائنہ کے بھارت کے ساتھ اور کیا ڈسپیوٹس ہیں بھارت اور چائنہ کے بیچ میں اکسائی چن کے قارن کافی لمبے سمجھے بورڈر ڈسپیوٹ چل رہا ہے جب کشمیر ریجن میں سکسٹی ٹو میں جب چائنہ اور بھارت کا یدھ ہوا تھا تب چائنہ نے دھوکے سے اکسائی چن ریجن کو ہتھیا لیا تھا تب ہی بھارت کی آرمی اتنی سٹرونگ بھی نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ تتکالین پردان منتری پندت نہرو کا یہ ماننا تھا کہ ہم اہنسہ کے مارک پر چلنے والے دیش ہیں اور امیلیٹری کی اتنی زوج نہیں پڑھنی چاہیے پر چائنہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر شروع کیا تھا اور اس کے بعد دریا کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں ملیٹری پر کام کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اب چائنہ بھی بھارت کے ویرود ہے اور ٹو فرنٹ وار کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے اس کے بعد یہ کچھ تصویریں ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سکسٹی ٹو وار کی اور رائٹ سائٹ پر پندت نہرو جب بنا گئے تھے تو ان کا سواگت کیا گیا تھا چیئرمن ماہو کی نرماتہ ہیں چائنہ کے منس چائنہ کے اگر ہم اکسائی چن کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ جمع کشمیر سٹیٹ جو ہوا کرتی تھی پہلے جس کو اب دارہ 370 کے بعد دو یونین ٹیٹریز میں کنورٹ کر دیا ہے اکسائی چن پہلے جمع کشمیر میں آتا تھا لیکن اب لڈا یوٹی میں آتا ہے جب چائنہ نے انویڈ کیا تھا تو انڈیا اور چائنہ نے آفس میں ٹریٹیز سائن کی تھی جس کے اکورڈنگ یہ والی لائن ایکچول کنٹرول والی لائن ہوگی جس کو لے سی بھی کہتے ہیں تو اگر ایڈیا وائز دیکھا جائے تو چائنہ اس کو ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے لیکن انڈیا آج کلیم کرتا ہے کہ یہ حصہ ہمارا ہے یہ جو ایڈیا ہے ہمارا ہے اور آپ انڈیا کے میک میں اس کو دیکھتے ہوں گے پر اب یہ ایک چائنہ کا پارٹ ہے جو بھی انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں فیس آف ہوا تھا وہ اس لیک کے آس پاس ہوا تھا چائنہ کا معنی ہے کہ جو لے سی ہے وہ تھوڑا انڈیا کے اندر شروع ہوتی ہے اور چائنہ اس بات کی اوپر اڑا رہا ہے کہ ہم اس ایڈیا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے جس کے کارن انڈیا اور چائنہ کے سولٹرز کی بیچ میں نوک چھوک بھی ہوئی اور بھارت کے کچھ جوان شہید بھی ہوئے اس نوک چھوک میں اکسائی چن کے بعد جو دوسرا ایڈیا جو چائنہ کلیم کرتا ہے بھارت میں وہ ہے بھارت کا ایک راجعہ خوبصورت راجعہ ارنانچل پردیش جو کی بھارت کی نورت ایسٹن سٹیٹ میں سے ایک ہے یہ ہے ارنانچل پردیش کی لوکیشن جو کی سیون سسٹرز میں سے ایک ہے جب چائنہ نے تیبت پر اٹیک کیا تھا نائنٹین فیفٹی میں تیبت ایک انڈیپینڈنٹ پردیش ہوا کرتا تھا پر چیئرمن مو کا ماننا تھا کہ جو چائنہ کی پرانی ڈائنیسٹریز تھی ان میں سے کسی نہ کسی نے تیبت پر ایک ٹائم رول کیا تھا اور چائنہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ارنانچل پردیش تیبت کا ہی پارٹ ہوا کرتا تھا اس لئے وہ دیفولٹ چائنہ کا پارٹ ہے یہ ایک آگے میں میپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تیبت اور ارنانچل پردیش کی لوکیشن کیا کیا ہیں جیسا کہ آپ اس میپ میں دیکھ رہے ہوں گے یہ جو براؤن کلر میں مارک کا رکھا ہے یہ تیبت اوٹونومس ریجن جس کو چائنہ بلاتا ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میٹمور لائن ڈسپیوٹڈ بورڈر لکھا ہوا یہ جب انڈیا میں بریٹش راج تھا تب انہوں نے ٹریٹی سائن کی تھی تیبت کے تب کے جو کہ اس لائن کے اس پار تیبت ہے اور دوسرے سائیڈ انڈیا کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے اس سمیں شاید ان کے بیچ میں کوئی جنگ یا کچھ ہوا ہوگا جس کے قارن یہ والا ایریا بھارت کا حصہ بن گیا یہ تو ٹریٹی ہم نے تیبت کے ساتھ سائن کی تھی بٹ چائنہ نے تیبت کو ہتیا کر اپنا پارٹ بنا لیا اور آج کہہ رہا ہے کہ یہ والا ایریا تو ان کا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنہ مانتا ہے کہ ارنانچل پردیش تیبت کا ساؤتھ پارٹ ہوا جس کی وجہ سے بائی ڈیفولڈ ارنانچل پردیش چائنہ کا ہو گیا ہے اسی طرح چائنہ کا یہ ماننا ہے کہ جو بھٹان کا ساؤتھ ایس سائیڈ ہے وہ بھی تیبت کا پارٹ ہوا کرتی تھی سپیسیفکلی یہ سیک ٹینگ وائل سینچوری دو ہزار ساتھ میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس ریجن میں دھوکلام جو فیس ہوف ہوا تھا انڈیا اور چائنہ کے سورجس کے بیچ میں بیکوز انڈیا بہت ہی فرنڈلی کنٹریز ہیں ایک سمیں ہوا کرتا تھا جب بھٹان کا ایکسٹرنل افیئر اور سرکشہ کا جمع بھارت اٹھاتا تھا اس ٹائم چائنہ نے کوشش کی تھی کہ دھوکلام سے ایک سڑک بنائی جائے جس کو بھارتی سینکوں نے روکا اور جس کے قرارن چائنہ اور بھارت کے سورجس کے بیچ میں توڑ انڈ بن ہوئی تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے اتنا چھوٹا دیش ہے اور چائنہ اتنا بڑا ہونے کے بابچود بھی کتنا اثرٹیو ہے اگلا دیش جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے نیپال جو کہ ایمالیاس کے قارن جانا جاتا ہے چائنہ ویسے تو نیپال پورے نیپال کو اپنی ٹیریٹری مانتا ہے بات پہ بیسٹ ہے کہ جو نیپال تھا وہ ایک سمیں دبت کا پارٹ ہوا کرتا تھا اور اگین جیسے کہ دبت اب چائنہ کا ہے تو اسی طرح نیپال بھی چائنہ کا ہے بٹ اس سمیں جو بات جیادہ چرچت ہے وہ ہے ہمالیاس کی ہمالیاس جو نیپال کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے چائنہ کا کلیم ہے کہ کچھ حصہ جو ہمالیاس کا ہے وہ چائنہ کا ہے چائنہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو بات میں انہوں نے کیونکہ نیپالیز نے اس کا کافی بیروت کیا تھا جو آج کے نیپال کے پرائم منسٹر ہے کے پی اولی وہ نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے نیتا ہے انہوں نے یہ کافی پرو چائنہ ہیں بگوز یہ کمیونسٹ پارٹی ہے نیپال کی اور چائنہ میں تو ایسے ون پارٹی سسٹم ہے کمیونسٹ پارٹی کا تو ان کو چائنہ کی پوری سپورٹ ہے جس کے قارن کے پی اولی آج انٹی انڈیا ہو گیا ہے ان کا سٹانس انڈیا ہو گیا ہے بھارت اور نیپال کے کبھی بھی پورڈرز بند نہیں ہوئے ہمیشہ کھولے رہتے ہیں اور دونوں دیشوں کے ناغری ایک دوسرے کے دیش میں چاہ کر بینہ ویزا کے رہ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کے پی اولی ہمارے کلچر ٹائز کو توڑ کر چائنہ کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں جس کے قارن ابھی نیپال نے انڈیا کے ساتھ تیریٹری ڈسپیوٹ کھول دیا ہے اگر ہم اور دیشوں کی زمین کو چھوڑ کر سمندر کی بات کریں تو چائنہ ساؤتھ چائنہ سی پر بھی کلیم کرتا ہے جو کی آپ اس میپ پر دیکھ رہے ہوں گے چائنہ کے ساؤتھ میں ہے ساؤتھ چائنہ سی ایک رول ہے کہ جب کسی کنٹری کا بورڈر وارٹر بورڈی کے ساتھ لگتا ہو تو کچھ کلومیٹرز پانی کے اندر اس کنٹری کا اس وارٹر بورڈی پر ادھکار ہوتا ہے جیسا کی آپ اس جگہ دیکھ رہے ہوں گے ہر کنٹری نے اپنے اراؤنڈ کچھ ایریہ جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے جو کی ان کنٹریز کا پارٹ ہے ان کنٹریز کے بھیتر وہ جو ہے وارٹر بورڈی آتی ہے لیکن چائنہ اس بات کو نکا رہا ہے اور پورا ساؤس چائنہ سی کو اپنا مان رہا ہے یہاں پہ آپ تائیوان دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی چائنہ کا پارٹ ہے لیکن یہ ایک اپنے آپ کو الگ کنٹری کہتا ہے کیونکہ جب 1949 میں ڈیموکریٹکس ہار گئے تھے کمیونیٹس سے تو وہ بھاگ کر تائیوان آگے تھے اور وہ وہاں سے اپنی سرکار چلا رہے ہیں وہ اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ چائنہ ان کا ہے بٹ ہم آج اس چائنہ کو مین لینڈ چائنہ بھولتے ہیں بٹ اینی وی اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ چائنہ ساؤس چائنہ سی کو لے کر اتنا زیادہ سیز کیوں ہے تو اچھ میں سے ایک کارن ہو سکتا ہے کہ جو ساؤس چائنہ سی ہے بہت ہی رسورس فول ہے اس کا دوسرا کارن یہ ہے کہ جتنا بھی آئل پرشن گلف سے چائنہ کو آتا ہے وہ ویا سٹریٹ آف ملکہ سے ہوتے ہوئے جو کی ملیشیا اور انڈونیشیا کے بیچ وہ ساؤس چائنہ سی سے ہوتے ہوئے چائنہ کو پہنچتا ہے اور چائنہ سوچ رہا ہے کہ اگر کچھ کارنو برش یہ کونٹیکٹ ٹوٹ گیا تو اوئل کی سپلائی کی دکت آئے گی تو اس کا اولٹرنیٹیف ایک ڈھونڈا ہے پاکستان کے تھرو جس کو کہتے ہیں وہ سی پیک چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جیسے ہی پرشن کلف سے اوئل آتا ہے تو وہ گوادر پورٹ چوکی کاراچی میں ہے پاکستان کے سہ ہوتے ہوئے پاکستان اوکپیڈ کشمیر سے ہوتے ہوئے چائنہ پہنچے گا اس کے علاوہ کچھ اور دیش بھی ہیں جو چائنہ جن جہاں پر اپنا کلیم رکھتا ہے ان میں سے تاجکستان لاؤس کمبوڈیا منگولیا کوریر کورین پیننسولا رشیہ کا کچھ پارٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ ایسا کیوں کر رہا ہے وہ بھی کرونا وائرس کے ٹائم پر تو اس سوال سوال کا جواب ان تین ہو سکتا ہے کہ کیونکہ چائنہ ایکنومی ڈاؤن ہو رہی ہے اور وہ اپنے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے ان میں دیش بھکتی پیدا کرنے کے لیے یہ ڈسپیوٹ باپس سے اٹھا رہے ہیں دوسرا کرونا وائرس کیونکہ جو کرونا وائرس کا اوریجن تھا وہ بہان تھا چائنہ میں اور باقی دیشوں کا دھیان ڈیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے بورڈ ڈسپیوٹ سویر سے شروع کر دی ہیں اور یہ شاید ایک بہت ہی بڑا ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے سمیت کئی اور دیشوں نے جن میں امریکہ اور آسٹریلیا بھی ابھی سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی چینیز اپلیکیشن کو بین کریں گے اور انڈیا نے تو ہوائی جو کی بھارت میں 5G کا ٹرائل کرنے والا تھا ان کو دعا کرتے ہیں کہ کرونا کی ویکسین جلدی ہی آئے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ جاننے کو ملا تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تھنکیو بہت مچ